آپ دیکھ رہے ہیں کلمکار انٹرنیشنل حرف و صدا کے آسمان پر روشن عدیبوں اور دانشوروں کی کنزین کلمکار انٹرنیشنل اور کس کے پیچھے جانا کون ہمارے لیے بہتر ہے وہ تب ہی اس کو سمجھ سکیں گے جب ان کے پاس ایجوکیشن ہوگی جب ان کا مائنڈ سیٹ ہے وہ ان چیزوں کو قبول کرے گا کہ یہ میرے لیے اچھی چیز ہے یہ میرے لیے یہ راستہ ٹھیک ہے اور یہ نہیں ہے یا یہ انسان جو ہے یہ ہمارے لیے اچھا کام کرے گا یا نہیں کرے گا اب یہاں پہ وہ دکھاتے کچھ اور ہیں سامنے جب دعا کرتے ہیں تو ہم جی آپ کے لیے یہ دعا کریں گے وہ کریں گے اور چندہ لے کے وہ خود دن اور رات تو مطلب چوگنی ترقی کرنے والا حال ہے جو عوام ہے وہ وہی کے وہی ہے چندہ دینے والے اور جو چندہ لینے والے ہیں وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں تو یہ ہماری مسیحی جو پاکستانی مسیحی ہیں یہ ان کا بہت بڑا علمیہ ہے میں یہ کہوں گے اور رہی بات کہ میں کرسٹین ٹاؤن میں ہوں یہاں پہ تقریباً سترہ اٹھارہ سال مجھے جڑا والا میں رہتے ہوئے ہو گئے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس مسیحی ایک بھی سکول نہیں ہے جہاں پہ ہم لوگ اپنے مذہب یا اپنی بائبل کے مطابق ہم لوگ ان کو بچوں کو تعلیم دے سکے شروع سے ہی اس لیے بچے جو ہے نہ ان کے پاس مذہبی تعلیم ہے نہ ان کے پاس دنیاوی تعلیم ہے دینی دنیاوی دونوں تعلیم سے وہ آکھ ہے تو میں کہوں گی کہ ایکچولی ہمارا جو مسائل ہے ہمارے پاکستانی مسیحیوں کے وہ تعلیمی فکدان کے ساتھ قیادت کا نہ ہونا اور مالی مسائل جو ہیں اور سب سے بڑی جو افسوس کی بات ہے اگر قیادت ہے بھی تو ان میں یونٹی نہیں ہے کچھ پادری ہر اپنی ڈینومنیشن کا جو پادری ہے وہ اپنی طرف ہی انہیں کھینچ رہا ہے اس طرف کوئی بھی توجہ نہیں دیتا کہ ہاں بھئی سکول ہونا چاہیے یا ٹیکنیکل کوئی سکول ہو اگر بچے پڑے نہیں ہیں تو اٹلیسٹ ان کے پاس ٹیکنیکل کوئی نہ کوئی ایجوکیشن ہونی چاہیے جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی کی گزر بسرچو ہے وہ اچھے سے کر سکے اب یہاں رہی بات قانون کی تو قانون تو انہیں تب ہی پتا چلے گا نا جب وہ پڑیں گے اور انہیں پتا ہوگا کہ قرآن و حدیث کیا ہے ہماری بائیول میں کیا ہے یا ہمارے معاشرے اور ہماری روایات کیا ہے جو ہماری پاکستانی شروع سے چلی آ رہی ہیں ہمیں ایک دوسرے کا انسانیت کا درد رکھنا ہے یا مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتا ہے جتنی بھی ہماری روایات ہیں ان کے بارے میں بھی مطلب وہ لوگ نہیں جانتے تو پھر ہماری کلیسیا جو ہے وہ کس طرح سے آگے بڑھے گی اور پاکستان میں اپنے مسائل کو سمجھ پائے گی ایون میں ابھی آپ کے سامنے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ابھی یہ سانہ جڑا والا ہوا ہے تو یہاں کے لوگوں کو خود پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے ان کو صرف یہ پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے اور کیوں ہوا ہے یہ جی بالکل ٹھیک ہے کیوں ہوا ہے اور ابھی ہمیں کرنا کیا ہے ان کے پاس یہ چیزیں ان کے پاس یہ مائنڈ ہے ہی نہیں ان کے ذہن میں یہی صرف آتا ہے کہ ہم نے راجع نکٹا کرنا ہم لوگوں نے اپنے گھر میں یہ چیز ہماری کمی ہے یہ چیز کمی ہے کبر ہے وہ ٹیور جو بھی چار پائیں ہیں یا بستر ہیں وہ ان چیزوں کے لیے لے رہے ہیں لیکن میں یہاں پہ کہوں گی بینگا ٹیچر بینگا مدر میں اس واقعہ کو میں بالکل بھی نہیں بھولتی ہوں جو میں نے سول آگست کی ماننگ میں میں نے دیکھا تھا میرے کان پھر وہ سر جو ہے گرم ہونے لگتا ہے کہ اس چیز کو میں ریکال کرتی ہوں لیکن میں بتاؤ کہ جو ذہنی طور پر بچے ہیں وہ بہت ہی ڈرے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں اور ابھی تک میں بات کروں تو پھر میرا بی پی جو ہے وہ ون سکسٹی ون ڈاؤن چلا جائے تو وہ ون لو ہو تو وہ ون فورٹی تک رہتا ہے لیکن یہ تو انسان ہوتے ہوئے لیکن میں کہوں کہ روحانی طور پر میں مبارک ہوں ان لوگوں میں سے جن کے لیے جیزس نے دو ہزار تیس سال پہلے کہا تھا کہ مبارک ہے وہ لوگ جو میرے نام سے ستائے جائیں گے تو ہم وہ مبارک لوگ ہیں جو اس کے نام سے ستائے گئے ہیں اور لانتان بھی ہم سنتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے اور آپ کی سوچ ہے کہ ہم ہر روز کتنی اس طرح کی ورڈ اور سنٹینسز جو ہے جو سننا نہیں چاہتے ہم بار بار ان چیزوں کو پیس کرتے تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ مسائل ہمارے پاس ہیں تو ان سے صرف ایجوکیشن کے ساتھ ہمیں نکلا ان میں سے نکل سکتے ہیں اگر ایجوکیشن کے بغیر ہمارا یہاں سے نکلنا مشکل اور جینا جو ہے اور اسی بات سے میں آگے چلوں گی کہ اگر ہم نے ابھی تک بھی اپنی آنکھیں نہ کھولی تو ابھی تو ہم اپنے بچے لے کے بھاگے تھے خدا نخواستہ اور چند سال ایسے ہوئے یا ہمارے بچوں کے آگے بچے ہوئے تو وہ تو بھاگنے لائک بھی نہیں رہیں گے اگر ابھی ہم نے ہماری قیادت نے یا ہم نے آنکھیں نہ کھولی تو یہ ہمارے ساتھ ہمارا جینا جو ہے جو ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے لیکن یہ زیادہ مشکل ہو جائے گا ہم زیادہ پرابلمیں پڑ جائیں موسیقی